کمسن نبی حضرت مریم علیہ السلام ہمیشہ بیت المقدس کے اندر عبادت میں مصروف رہا کرتی تھی ایک روز اچانک اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت مریم کو بیٹے کی خوش خبریں سنائی چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا اس لیے جناب مریم علیہ السلام نے اس کو تسلیم کر لیا چند مہینے بعد جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم علیہ السلام شہر سے باہر ویرانے میں چلی گئی جہاں بچے کی ولادت ہوئی ولادت کے بعد بچے نے اپنی ماں کو تسلی دی اور انہیں بتایا کہ لوگوں کا سامنا کس طرح سے کریں اس کے بعد حضرت مریم نے بچے کو گود میں اٹھایا اور شہر آگئی شہر میں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاک دامنی اور اپنی نبوت کی گواہی دی ناصرہ شہر کے لوگ بچے کو بولتا دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور اس موجزے کی وجہ سے لوگوں کے اعتراضات ختم ہو گئے اب کوئی بھی حضرت مریم سے بدکمان نہیں تھا یہ عجیب واقعہ بہت جلد مشہور ہو گیا اور لوگ سمجھ گئے کہ یہ بچہ دوسرے بچوں سے مختلف ہے اسی شہر کے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو اس موجزے پر یقین نہیں تھا وہ کہتے تھے کہ بیوی مریم کے خاندان والوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے خود ہی یہ واقعہ گڑھ لیا ہے وہ لوگ اس بات پر یقین نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالی بغیر باپ کے بھی غلط پیدا کر سکتا ہے حضرت مریم علیہ السلام نے ایسے لوگوں کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی اور اپنے گھر جا کر بچے کی پرورش میں مصروف ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو نبوت کے آثار ان کے چہرے پر صاف نظر آتے تھے وہ اکثر ایسی بات کرتے کہ لوگ حیران ہو جاتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بارہ سال کے ہوئے تو ایک روز ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام انہیں اپنے ساتھ بیت المقدس لے گئی وہاں مسجد اقصہ میں علمی بحث و مباحثہ ہوا کرتا تھا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شرکت کرتے اور ان کی باتیں سنتے رہتے تھے وہ اکثر اوقات دانشوروں پر ایسے اعتراضات کرتے کہ وہ ان کی زیانت پر حیران رہ جاتے رفتہ رفتہ سب انہیں پہچاننے لگے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی محفلوں میں جاتے تو ان کی باتیں سننے کے لیے ایک تم سب لوگ خاموش ہو جاتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ زیانت خدا کا توفہ تھا اسی لیے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے یہودی علماء بہت مغرور تھے اب تک کوئی ان کے مد مقابل نہیں آسکا تھا اور وہ ہمیشہ دوسروں کو شکست سے دو چار کرتے تھے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں شکست کھانے کی وجہ سے یہودی علم حسد کا شکار ہو گئے ان کو بہت غصہ آیا اور وہ حضرت عیسیٰ کے دشمن ہو گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تیز سال کے ہو گئے تو اللہ کی جانب سے فرشتہ وحی لے کر آیا اور انہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کی ذمہ داری سومی حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کتاب بھی لائے تھے جس کا نام انجیل تھا یہودی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اس زمانے میں منحرف ہو چکے تھے ان لوگوں نے اپنی آسمانی کتاب توریت کی آیات میں تبدیلیاں کر دی تھیں وہ غریبوں اور ناداروں کو مجبور کرتے کہ اپنے پیسے عبادتگاہ میں لاکر ان کے حوالے کر دیں ان میں سے کچھ لوگ قیامت کے دن کا بھی انکار کرنے لگے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں خدا کی اطاعت کی دعوت دی یہودیوں کے جھوٹے عالم سمجھ گئے تھے کہ اب ان کی زبردستی کا زمان ختم ہو چکا ہے اور جلد ہی ان کے برے کاموں سے پردہ اٹ جائے گا مجبوراً یہودی عالموں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی اور حضرت عیسیٰ سے کہنے لگے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تم خدا کے نبی نہیں ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی وہ آس پاس کے چھوٹے شہروں اور دہاتوں میں جاتے اور لوگوں کو خدا کی اطاعت کی دھاوت دیتے رہے کبھی کبھی لوگ حضرت عیسیٰ کی سچائی کا یقین حاصل کرنے کے لیے ان سے موجزے کی درخواست کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجزہ دکھانے کے لیے خدا کے حکم پر مٹی سے چھوٹے چھوٹے پرندے بنا کر ان پر پھونک مارتے تو پرندوں میں جان آ جاتی اور وہ اڑ جاتے کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریضوں کو شفا دیتے اور کبھی قبرستان میں جا کر مرتوں کو زندہ کر دیتے رفتہ رفتہ لوگوں کی بڑی تعداد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ان ایمان لانے والوں میں کچھ طاقتور نوجوان بھی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں کہیں بھی جاتے یہ نوجوان ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتے انہیں ہواری کہا جاتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھر پور ساتھ دیتے اور لوگوں کو ان کی اطاعت اور پیروی کی ترغیب دیتے حضرت عیسیٰ اور ان کے ہواریوں کی کوششوں سے لوگ یہودی عالموں سے دور ہوتے گئے اب وہ اپنے پیسے عبادتگاہ میں جمع نہیں کرا دیتے یہودی اس صورتحال پر بہت پریشان تھے ایک بار وہ سب گھٹے ہوئے اور انہوں نے آپس میں یہ تیہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے اس مقصد کے لیے انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ عیسیٰ نے یہودیوں کے دین کو پیروں تلے رون ڈالا ہے وہ ہفتے کے دن کام کی چھٹی نہیں کرتا اور ملک میں فساد برپا کرنا چاہتا ہے بادشاہ یہ سن کر ان کے فریب میں آ گیا اور وہ بھی حضرت عیسیٰ کا دشمن بن گیا ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں کی سازش کا علم ہوا تو انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت شروع کر دی وہ ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں سفر کرتے رہتے یہودیوں نے اپنے جاسوس ہر جگہ پھیلا رکھے تھے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیام گاہ کا پتہ لگا سکیں انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں اطلاع دے گا اسے مالہ مال کر دیا جائے گا ایک روز تمام یہودی علماء بیت المقدس میں جمع تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک شاگر جس کا نام یہودہ تھا بھاگتا ہوا وہاں پہنچا اور وہ فوراں علماء سے ملنا چاہتا تھا دروازے پر چوکیدار نے اسے روک کر وجہ پوچھی تو وہ لرستی ہوئی آواز میں کہنے لگا مجھے بہت ضروری کام ہے اندر جانے دو چوکیدار نے یہودہ کی یہ حالت دیکھی تو سمجھ گیا کہ وہ بہت خوفزدہ ہے اس نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی یہودہ اندر جاتے ہی کہنے لگا میں عیسیٰ کے بارے میں خبر لائیا ہوں یہودی یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور سب نے اسے مالا مال کرنے کے وعدے کیے یہودہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی جگہ بتا دی یہودی عالموں نے فوراں بادشاہ کو اطلاع دی بادشاہ اپنی فوج لے کر یہودی عالموں کے ساتھ اس باغ میں پہنچا جس کا پتہ یہودہ نے بتایا تھا یہودہ ان سے پہلے ہی باغ میں پہنچ گیا تھا تاکہ دیکھ لے کہ حضرت عیسیٰ وہاں ہیں یا نہیں اسی وقت خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں آسمان پر اٹھا لیا دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہودہ کو سزا دینے کیلئے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی اس لیے جب بادشاہ کی فوج باغ میں داخل ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگی تو اچانک ایک فوجی نے آواز لگائی وہ رہا عیسیٰ وہ رہا اور پھر انہوں نے یہودہ کو جو اب حضرت عیسیٰ کی شکل میں آ چکا تھا گرفتار کر لیا یہودہ اس قدر خوف زدہ تھا کہ اس کی زبان بند ہو گئی تھی اور وہ اپنے دفاع میں کچھ کہہ بھی نہ سکا لوگ اسے کھینچتے ہوئے باغ سے باہر لائے اور اسے سولی پر لٹکا دیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی اور دشمن کو اس کے کیے کی سزا دی